السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسان یفقہ قولی محترم سامعین اکرام وقت بہتی قیمتی شئے ہیں ان کے انسان کے پاس جو کچھ ہے شاید اس میں سب سے قیمتی چیز سب سے قیمتی شئے اس کا وقت ہے اور ایک مسلمان ہونے کے حیث سے ہمیں یہ بھی حساس ہونا چاہیے کہ ہم جو اوقات دنیا میں گزار رہے ہیں ہمارے مرنے کے بعد ان وقتوں کا حساب و کتاب ہوگا کہ ہم نے وہ اوقات کن چیزوں میں لگائے تو ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہم وقت کی قیمت ہے وقت کی اہمیت ہے دوسری بات یہ ہے کہ علم کی اہمیت ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی اقراء بسم ربک اللہ خلق کہ پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اور علم کی فضیلت پر اس کی اہمیت پر قرآن و حدیث میں بہت ساری نصوص ہیں بہت ساری باتیں ہیں آج زمانہ لوگ ڈاؤن کا ہے ہم لوگ ڈاؤن میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور شاید پہلے کسی کو یہ شکایت ہو سکتی ہو کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے لیکن آج ہمارے پاس اور ہمارے بچوں کے پاس بہت وقت ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان اوقات کو کیسے استعمال کر رہے ہیں کیا ہم اپنے بچوں کے اوقات کو صحیح طور پر مینج کر پا رہے ہیں کیا ان کو جس طرح اوقات کا استعمال کرنا سکھانا چاہیے کیا ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں اور میں یہاں ایک پوائنٹ پر ایک نکتے پر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا ایک پوائنٹ کے تعلق سے کہ ایک ہنر ہے ایک اسکل ہے جس کی تعلیمی دھانچے میں جس کی بڑی اہمیت ہے اور وہ اسکل ہے وہ ہنر ہے ریڈنگ پڑھنا آنا پڑھنے کی صلاحیت جو کسی بچے کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ تعلیمی دھانچے میں پڑھنے کی حیثیت یا ریڈنگ کی حیثیت ریڑ کی ہڈی کی طرح ہے کہ اگر کسی بچے کو پڑھنا آتا ہے تو انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ وہ تعلیم کے میدان میں ترقی کرے گا لیکن اگر اس کی پڑھائی کی صلاحیت اس کے ریڈنگ اسکل اس کی کمزور ہے تو بہت زیادہ اس بات کا خدشہ ہمیں ہوتا ہے کہ وہ تعلیمی صلاحیت اس کی پروان نہیں چڑھے گی وہ پڑھائی کے میدان میں بہتر کار کردگی نہیں کر پائے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں اپنے بچوں کو پڑھائی کا عادی کیسے بنایا جائے ان کی ریڈنگ اسکل کو مضبوط کیسے کیا جائے اس تعلق سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی لیکن چند باتیں چند ایسی چیزیں ہیں جو اس معاملے میں رکاوٹ ہیں جو پڑھنے کی صلاحیت کو ترقی دینے میں رکاوٹ ہیں اور جو موجودہ زمانے کی ایجاد ہے لیکن آج ہمارے لئے رکاوٹ بن گئی ہیں اور کچھ عادتیں ہیں جو ہمیں اپنانی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کی پڑھائی کی صلاحیت ریڈنگ اسکل مضبوط ہو اور وہ تعلیمی میدان میں اچھی کارکردگی کر سکیں اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کیا آپ کے گھر میں نیٹ ہے یا نہیں ہے اندازہ یہ ہے اب تک کا تجربہ یہ ہوا ہے اس سے پہلے کا تجربہ بھی اور لوگ ڈاؤن میں جو اوقات ہم گزار رہے ہیں اس کا تجربہ بھی یہ ہے کہ جس گھر میں نیٹ ہے اور اس کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے اس کے اوقات کو محدود نہیں کیا گیا ہے اس گھر میں بچوں کے لیے پڑھائی کرنا مشکل بلکہ بعض حالات پر ناممکن ہو جاتا ہے اگر آپ کے گھر میں نیٹ ہے اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس نیٹ کی وجہ سے نیٹ میں جو دلچسپی کے سامان ہیں ان کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہے بچوں میں پڑھنے کا جذبہ ریڈنگ کا جذبہ مطالعہ کا جذبہ نہیں پیدا ہو پا رہا ہے تو آپ کے پاس دو راستہ ہے ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوقات کو محدود کریں اگر آپ اس کی قدرت رکھتے ہیں آپ مینج کر سکتے ہیں آپ ایسا کر سکتے ہیں تو نیٹ کے اوقات کو یوٹیوب یا دیگر چیزوں کے دیکھنے کے اوقات کو اپنے بچوں کے لیے آپ محدود کریں اپنے بچوں سے بات کریں اور ان کے لیے ٹائم لیمٹ فکس کریں کہ وہ ایک گھنٹہ صرف کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر یا دو گھنٹہ دیکھ سکتے ہیں باقی اوقات آپ کو پڑھائی میں یا دیگر کاموں میں گزارنے ہیں اگر ایسا ممکن ہے آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں اس کو یہ نیٹ کے استعمال کو لیمیٹڈ کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے لئے ٹھیک ہے یہ لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نیٹ کے استعمال کو بچے جو نیٹ استعمال کر رہے ہیں نیٹ کے ذریعے جو چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ اس کو مینج نہیں کر پا رہے ہیں کہ آپ اس کے استعمال کو محدود کریں لیمٹ اس کی کچھ رکھیں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے نیٹ کا کنیکشن کاٹ دیں نیٹ اپنے گھر سے نکال دیں اور نکالنے کے بعد دیکھیں آپ کے گھر کے ماحول میں کیا ہی بہتر تبدیلی پیدا ہوتی ہے بچے اپنا کام اچھی انداز میں کرنے لگیں گے آپ بھی شاید اور آپ کے گھر والے بھی اپنے واجبات کو اپنی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں پورا کر رہے ہوں گے اور پورا کر سکیں گے تو ایک بات تو یہ ہے ہاں ٹھیک ہے موجودہ حالات میں چونکہ آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے اس لئے شاید ہمارے گھروں میں نیٹ کا استعمال ضروری ہو تو آپ اس کے لیے لیمیٹیشن رکھیں اس کے لیے ایک حدود رکھیں کہ آپ کو مثال کے طور پر تیر گھنٹہ چار گھنٹہ آن لائن پڑھائی ہوتی ہے اس میں آپ نیٹ کا استعمال بچے کر لیں اور اس کے علاوہ ایک دو گھنٹہ جو ان کی پڑھائی کی ضروریات ہے اس میں وہ بچے نیٹ کا استعمال کریں لیکن باقی اوقات میں نیٹ آپ کا بند ہونا چاہیے اگر آپ یہ کریں گے تو بہت زیادہ امید ہے کہ بچوں کو پڑھائی سے ریڈنگ سے پڑھنے سے دلچسپی پیدا ہوگی ایک تو یہ ہے دوسرا پوائنٹ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس آپ کے گھر میں موبائل ہے اس کا استعمال بہتی بہتر انداز میں ہونا چاہیے یا تو آپ اگر ممکن ہو سکے بچوں کو کوئی اہم ضرورت موبائل کے استعمال کی نہ ہو تو ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں بچیوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دیا جائے کیونکہ موبائل کا استعمال جس انداز میں آج ہو رہا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کے نقصانات ان کی خرابیاں ان کی برائیاں ان کے فائدوں سے بہت زیادہ ہیں جتنا استفادہ جتنا فائدہ بچے موبائل سے اٹھا رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ نقصان حاصل کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ بری چیزیں دیکھ رہے ہیں بری عادتیں سیکھ رہے ہیں اپنے اوقات کو زائے کر رہے ہیں اس لیے اگر ممکن ہو سکیے تو اپنے بچوں سے موبائل لے لیجئے یا اگر آپ نے بچوں کو موبائل نہیں دیا ہے اور بچوں کے لیے موبائل کا استعمال کسی خاص بچے کے لیے ضروری نہیں ہے تو ایسی صورت میں صرف دل بہلانے کے لیے اس کے دلچسپی کا سامان پیدا کرنے کے لیے یا لاد پیار میں یا پاس ہونی کی خوشی میں یا کسی بھی اور انداز کی خوشی میں اس کو موبائل گفٹ نہ کریں اس کو موبائل سے دور رکھیں جہاں تک ممکن ہو سکے ہاں اگر کسی بچے کے لیے موبائل کا استعمال ضروری ہو تو آپ اس کی نگرانی رکھیں آپ اس کے استعمال پر لیمٹ اس کی رکھیں اس کی حدیں رکھیں کہ فنہ سے فنہ اوقات میں استعمال کرے گا اور ایک اہم پوائنٹ یہ ہے اہم نکتہ یہ ہے کہ وہ موبائل ہمارے سامنے استعمال کرے گا اور ایک چیز اور یہ ہے کہ شریعی اعتبار سے بچے کے لیے کوئی پرائیویسی نہیں ہے یعنی ماں باپ جب چاہیں اپنے بچوں کے اور اپنی بچوں کے موبائل چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا ڈاؤنلوڈ کیا گیا ہے کیا دیکھا جا رہا ہے یہ تمام باتیں والدین چیک کر سکتے ہیں تو اس میں دو اہم بات یہ تھی کہ یا تو آپ اپنے بچے کو موبائل نہ دے اگر ممکن ہو سکے اور اگر موبائل دینا ضروری ہو تو اس کی نگرانی رکھیں یہ دیکھیں کہ بچہ اس پہ کیا دیکھ رہا ہے کیا ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے کن سے بات کر رہا ہے کن اپس کو اس نے اسٹال کیا ہے کن سے وہ چیٹ کر رہا ہے تمام باتوں کو آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور ہو سکے تو چھپ کر استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں تنہائی میں استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں بلکہ اگر بچہ تنہا ہوتا ہے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت پڑتی ہے بچہ تنہائی میں ہے بچی تنہائی میں ہے تو یا تو موبائل آپ ساتھ میں لے جائیں یا اس موبائل کو کہیں لوگ کر دیں چاکہ بچہ اس کا استعمال نہ کر سکے یہ تمام باتیں بچوں کے فائدے کے لیے ہیں آپ کے فائدے کے لیے ہیں اگر یہ دو دسٹیکشنز دو اگر چیزیں رکاوٹے آپ ہٹا دیں گے تو بچے کا دل و دماغ کہیں نہ کہیں پڑھائی کی طرف آئے گا ریڈنگ کی طرف آئے گا تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں کتابیں لائیں اپنے گھر میں چھوٹی سی لائبریری بنائیں چھوٹا سا مکتبہ بنائیں جس میں آپ جو زبان جانتے ہیں یا جو زبانیں جانتے ہیں اس زبان میں الگ الگ موضوعات پر بہترین موضوعات پر کتابیں ہوں دینی کتابیں ہوں دنیاوی کتابیں ہوں گھر میں ایک مکتبے کا ایک لائبریری کا ہونا ضروری ہے کیونکہ بچہ اگر کتابوں کو دیکھے گا ایک نفسیاتی بھی یہاں تربیت ہے کہ بچہ اگر تین سال سے چار سال سے پانس سال سے اپنے گھر میں کتابوں کو دیکھے گا اپنے گھر میں لائبریری دیکھے گا کتابوں کے خوشبو اس کے محق کو محسوس کرے گا تو بہت زیادہ امید ہے کہ بچے کو کتابوں سے دلچسپی ہوگی پڑھنے سے ریڈنگ کرنے سے مطالعہ کرنے سے اسٹیڈی کرنے سے اسے دلچسپی اور شوق اس کا پیدا ہوگا بیدار ہوگا تو ایسی صورت میں آپ اپنے گھر میں ایک مکتبے کا قیام ضرور کریں مکتبہ لائبریری پچاس کتابیں سو کتابیں دو سو کتابیں آپ اپنے گھر میں رکھیں آپ خود بھی پڑھیں انشاءاللہ آگے پوائنٹ پہ بات آئے گی کہ چوتھا اسٹیپ یہ ہے بچے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے میں پڑھائی کا رجحان پیدا ہو تو چوتھا اسٹیپ یہ ہے چوتھا قدم آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو خود مطالعہ کا شوق ہونا چاہیے گھر میں اگر خاتون ہیں جو بیوی ہیں جو ماں ہیں بچوں کی ان کو بھی مطالعہ کا شوق ہونا چاہیے اگر والدین مطالعہ کریں گے تو یہ چونکہ یہ بچے میں ایک کیفیت ہوتی بچے میں ایک نفسیاتی چیز ہوتی ہے اس کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اپنے والدین کو کوپی کرتا ہے امیٹیٹ کرتا ہے ان کی نقالی کرتا ہے والدین جو کرتے ہیں عام طور پر بچہ وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جب ایک چھوٹا بچہ بچپن سے دیکھے گا تین سال سے چار سال سے پانچ سال چھ سات سال سال دیکھے گا کہ اس کے والدین ریڈنگ کر رہے ہیں کچھ مطالعہ کر رہے ہیں اور آپس میں مطالعہ کرنے کے بعد والدین ڈسکس کر رہے ہیں مسائل پر بحث ہو رہی ہے باتچیت ہو رہی ہے دینی مسائل پر دنیاوی مسائل پر تو بہت زیادہ امید ہے کہ بچے میں بھی پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا ریڈنگ کا شوق پیدا ہوگا اور پڑھنے کے صلاحیت اس کی پروان چڑھے گی جو اس کے تعلیمی میدان میں اس کے لئے معاون اور مبد مددگار ہوگی پانچوائے سٹیپ یہ ہے جو ہماری مائے کیا کرتی تھی لیکن ہماری بیویوں نے شاید چھوڑ دیا ہے اور کیونکہ وہ مشغول ہو گئی ہے خود شاید دوسری چیزوں میں ان کے پاس دوسری چیزوں کے لئے اوقات ہیں لیکن اپنے بچوں کی تربیت کیلئے اوقات نہیں ہماری مائے کیا کیا کرتی تھی کہ جیسے ہماری والدہ کیا کرتی تھی تو سونے کے وقت جب ہم سونے کے لئے جاتے تھے تو ہماری والدہ ہمیں انبیاء اکرام کے قصے سنائے کرتی تھی صحابہ اکرام کے قصے سنائے کرتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات ہمیں سنائے کرتی تھی اور اس کے ذریعے اگر یہ چیز کتاب کے ذریعے ہو یعنی اگر والدہ جو ماں ہے بچوں کی وہ سوتے وقت کتابوں سے قصے پڑھ کے سنائے کتابوں سے انبیاء اکرام کے واقعات صحابہ اکرام کے واقعات نبی کی سیرت پڑھ کے سنائے تو بہت زیادہ اس بات کی امید ہے کہ ایک تو بچہ شوق سے ان قصوں کو سنے گا ان میں جو تعلیم کی باتیں ہیں ان میں جو نصیحتیں ہیں اس میں جو تربیت کی باتیں ہیں اس میں جو اخلاقی تربیت ہے اس میں جو دینی تربیت ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر بچے میں پیدا ہوگا دوسری بات یہ کہ اس کے اندر پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا کتابوں کا وہ شوقین بنے گا کتابوں کے پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا اس کی ریڈنگ اسکل جو ہے وہ مضبوط ہوگی اب ریڈنگ اسکل میں آپ کے زبان جو بھی ہو مکن ہو سکے جیسے مثال کے طور پر اردو پڑھانے کے کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی اردو مضبوط ہو جائے اس کے علاوہ ہمارے بچوں کی انگریزی مضبوط ہو جائے اس کے لئے محنت کرنی چاہیے اور جو مقامی زبانیں جیسے نیشنل زبان ہندی ہے اس کے لئے محنت ہونی چاہیے اگر مقامی زبان جیسے اسٹیٹ لیول کی کوئی زبان ہے جیسے بمبئی میں مراتھی چلتی ہے تو اس کو بھی جہے اس زبان کی ریڈنگ بھی اور اس کا جو ہے وہ بھی مضبوط ہونا چاہیے اور چونکہ عربی ہماری دینی زبان ہے قرآن کی زبان عربی ہے نبی کی زبان عربی ہے صحابے اکرام کی زبان عربی ہے اور ہمارا پورا کا پورا دینی زخیرہ عربی زبان میں موجود ہے اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر بچے میں اصلاحیت ہے اس کا ذہنی سطح اس کی اس حد تک ہے کہ بچہ وہ اور کے دوسری زبانوں کو پیک اپ کر لے گا بچہ سیکھ لے گا زبانیں دوسری زبان تو ہمیں اپنے بچوں کو عربی بچپن سے سکھانا چاہیے تاکہ ان کے اندر جو ہے اپنے دین سے محبت پیدا ہو قرآن سے محبت پیدا ہو اور وہ نبی کے واقعات وہ قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے اور جو نبی کے واقعات ہیں صحابے اکرام کے واقعات ہیں ان کو اصلی مسادر سے بزاتے خود پڑھ سکے بڑے ہو کر اگر ہم نے ان کو عربی زبان سکھا دی تو یہ چند باتیں تھی مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے جذبے کو والدین کے جذبوں کو محمیز دی جائے والدین کو یہ شوق ان کے اندر شوق پیدا کیا جائے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں اور اپنے بچوں میں پڑھنے کی صلاحیت کو بیدار کریں پڑھنے کے شوق کو بیدار کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے بچوں کی صحیح انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی